السلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک ٹیوب لائٹ رپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ٹیوب لائٹ کے اندر کیا فارٹ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ٹی کر سکتے ہیں وہ ٹی کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل لبتہ سسکرائب نہیں کیا الیکٹرک اردو کو تپلی سارا میرا چینل اس الیکٹرک اردو کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں برحال میں ابھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دکھاتا ہوں کہ یہ راٹ چلتی کیسے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیا اس کو موڈیفائی کریں گے کہ یہ ہماری جو راٹ ہے بلکل سی طرح سے چل جائے تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں تو یہ میرے پاس پاور کیوئے آرہے تو میں ابھی اس کو لگاتا ہوں پاور پہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر فارٹ جو آیا ہے وہ کونسا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تو میں نے بھی اس کو پاور پہ لگایا ہوا ہے تو میں نے بھی اس کو پاور پہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے نکلا پاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں جیسے اس کو پاور پہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ کس طرح سے چل ہوتی ہے تو یہ میں نے پاور پہ لگایا ہوا ہے ابھی اس کو لیکن یہ چل نہیں رہی تو یہ دیکھیں ابھی چلیئے پانچ منٹ کے بعد چلیئے لیکن آپ اور یہاں دیکھیں تو یہ ہلکی زی جھٹکیں ماری ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فلیکشن کر رہی ہے دیکھتے ہیں آپ اور اگر اس کو چلائیں تو یہ پانچ منٹ کے بعد چلتی ہے کچھ جھٹکیں مار کے اس کے بعد چلتی ہے یہ دیکھئے گا دیکھیں بہت دیر کے بعد چلتی ہے میں اس سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کلیر کر دیتا ہوں شاید کسی کے مائن میں رہے تو یہ ہماری صحیح ہے راڑ صحیح لے کے آپ پتہ نہیں کیا دکھا رہے گا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کھڑا سا راڑ کو آپ کے سامنے کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ کہ گا یہاں سے جھٹکے میں رہے گئی اب میں ابھی پاور بھی لگاتا ہوں آپ دیکھئے تو یہ دیکھیں جھٹکے میں یہ ماری ہے یہ ہے دیکھ لیں یہ ہے جھٹکے ماری ہے یہ دیکھ لیں اب تیس چلو نہیں ہوتی ہے دیکھیں گا یہ چلو تک ہوگی لیکن دیر کے بعد یہ جھٹکے ماری ہے ابھی بھی یہ جھٹکیا مار رہی ہے چاہتہ ہو جائے گی یہ کیوں اس کا باٹر والی ٹو بلیڈ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ پروبلم کر رہی ہوتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جھٹکیں ماری ہے ابھی بھی ایسے بھی چل تو جائے گی ہے ایسے نہیں یہ چل گی نہیں چلے گی بلکل لیکن یہ دیکھ رہا ہے اب چل گئی چل تو کئی لیکن جھٹکیں مار مار کے اس کے بعد یہ آیا ہے کہ یہ چلی ہے اگر اس کی اور میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ کسی ریفلیکشن بھی کر رہی ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو یہ ریپیئر کریں گے اور اس کا فار نکالیں گے یہ بلکل اسی ٹیم چل جائے گی کوئی جھٹکا مارے گی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریپیئر کریں گے اس کے لئے پھر ہمیں یہ جو راڑ ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر تو یہ میں نے راڑ اس کی باہر نکال دی ہے اب یہ جو آپ یہاں پر دیکھیں انہوں کو آپ نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے یہ لاکیاں ہوتی ہیں یہ دونوں لاکیاں کھول لی ہیں اب اس کو اوپر کھین گی یہ دیکھ لے اس طرح سے تو یہ یہ نے اس کا کوئی میں نے نکال دیا ہے تو اس کو میں سیدا میں کر لیتا ہوں اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ اگر یہاں پر یہ اس کا سٹارٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو اس کی چوب لگی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ چوب کنا لیں گے اور سا جو ڈٹر ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے یا تو ہم یہاں پر کوئی مواڈیفائی کر لیں کہ اس کو ملا جلا کے ہم سیٹ کر لیں گے تو وہ کس طرح سے کریں گے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اس کی وائریں لگیا یہ میں یہی پر رہنے دیتا ہوں کوئی کوئی کسی وائر کو میں چھڑتا نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ یہیں پر پڑ گیا تو اس کو میں نہیں چھڑتا تو اب ہم کیا کریں گے پہلے یہ اس کی چوک ہے اس کو نکالیں گے پہلے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس کی چوک جو ہے وہ نکال لے تو اس کا جو نٹے میں نے بھی نکال دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کی چونک جو اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پشکیا تو اس کی جو چونکے یہ بلکل آپ ہی آہت میں آ چکی ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کو ہم نکالتے ہیں بھی یہ دیکھ لیں یہ بہت باری ہے یہ بہت باری ہے یہ یہ دیکھ لیں یہ بہت باری ہے تو اس کو ہم چوق کو نکال لیتے ہیں تو اب ہم کیا کرتا ہوں یہ دیکھ لیں میرے پاس ایک قبار سے میں لیکا ہوں بلب تو اس کا یہ جو چошہ یہ خراب ہے تو اس کا سرکٹ صحیح ہوگا کیونکہ اس کا ش شعہ خراب ہے تو اس کا سرکٹ ہے تو بلکل صحیح ہوگا ویسے بھی ہم دستور کا قبار سے سامنے میگا پڑا اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب اس کو جلدی سا اس کو ٹوڑ دیتا ہوں ٹوڑنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے ابھی ٹوڑ دیا یہ دیکھنا ہے میں نے ٹوڑ کے اس کا یہ نیچے اس میں تبائریں لگی جائے یہ میں نے دونوں نکال دیا اب یہ دونوں چیزوں کی ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے تو انہوں کو ہم سائڈ میں فیک لیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں صرف یہ ایک سرکٹ چاہیے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ دو سے تین آپ یہ سیور لے کے جائیں دس روپے کا کتنا مہگا نہیں ہے اتنا تو دس روپے کا ہوگا یہ سیور یا تو جتنے کا ملتا ہے یا تو فری میں اگر آپ کو مل جاتا تو وہ بھی اچھا ہے یہ اصل میں کبار سے لے کے آئے تھا میں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تو آپ نے کیا کہا نہیں کہ صرف آپ نے یہ سرکٹ چاہیے آپ کو اگر کوئی بھی ایک اگر آپ کے پاس سرکٹ صحیح ہے تو وہ ہی آپ کے پاس کام آ جائے گا تو برحال یہ میں نے ابھی سرکٹ نکال دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہ کس طرح سے لگائیں گے وہ میں بھی آپ کو اچھی طرح سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ میں بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں جو کہ آپ کو شاید ویڈیو میں آپ نے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا وہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم اس سرکٹ کا ہم سٹیٹر بھی بنائیں گے ٹھیک ہے جی وہ کس طرح بنائیں گے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اس کی چار پوائنٹیں ہیں یہ دیکھ لیں ایک دو اور تین چار اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں چار پوائنٹیں مل رہی تھی کونسی یہاں پر دیکھیں دو وائری ہماری یہ آ رہی ہے صرف ہو گیا اور دو وائری ہماری جو آ رہی ہے وہ یہاں سے یا دکھ لیں یہ دو باری نی Paci ٹو چار پوائنٹ یہ بھی اور چار پوائنٹ آمہ اس کی بھی ہے تو اب ہم اس کو کس طرح سے لگیں کی کہ ہمارے پاس یہاں پر تو دو واحد آ رہی دی جیسے کہ ہمارے پاس جب یہ لگا ہوا تھا وہ کیزے ہیں یہاں پر دو بارے آ رہی دی تو یہاں پریہ دو بارے ہاری ہی گلی سرکٹ سے یہ ایسے سے میری نے یہ سرکٹ ہے یہ چوبصور ہیں چوبصوروں ف controle اور دو بارے ہماری اس رک mont جو اچھی طرح سپلنگ کرتا ہوں یہ 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 پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ آرہی ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہاں سے آرہی ہے دیکھلیں جہاں پر یہ یہ چٹنگ یہاں پر ہیں دوسری چٹنگ یہاں پہ رہی ہے اور یہی چٹنگ جا رہی ہے یہ یہاں پر دوسری پوائنٹ کے اوپر یہ دیکھ لیں اب ہم کیا کر compression گے اس کو نکالیں گے اور اس کو ہم اپنے جو چوک کے اس کے اندر لگائیں گے اور سوری اسٹیٹر کے ساتھ لگائیں گے تو برحال یہ میرے پاس اسٹیٹر پڑھا ہوا ہے تو میں اب اسٹیٹر کو نکالتا ہوں اور اسٹیٹر کو نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر وہ لگائیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو پہلے جلدی سے نکال لیتا ہوں اور اس کو نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں نے جن ، تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے لگا لیا یہ دیکھ لیں آپ تو یہ یہاں پر میں نے لگا لیا ہے تو اب ہم کیا کر رہیں گے اس کو یہاں پر fit کریں گے تو اس کو fit کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھیں یہاں پر لگانا ہوگا اس کو اچھی طرح سے fit کریں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھی طا سے لگجائے پر یہ پہلے ہی یہاں سے نکلا تو یہ اچھی طرح سے یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو دوبارہ یہاں پر لگا لیا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر جئے یہ کیپسٹر پڑا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو کیپسٹر تو یہ کہ کیپسٹر بنایا ہے آپ اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے کس طرح اندر ٹھیک ہے جی تو یہ اُنا پر لگا لیا ہے یہ دیکھ لیں تو ہم کیا کریں گے گے تو Anderson کرنے جو یہ اُا انفی آپ کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے اس کا نکال دیا اب بچ گئی ہماری یہ دو پائمٹیں انہوں سے ہم نے دونوں ہائریہ نکال دینی کیونکہ ہمارے اب یہ جو پائیں ہیں یہاں سے بنیanya دیا ہے تو اب یہ دونوں ہائیں م飯 لگ گئی ہے سمجھ لیں اب دو ہائن ہمارے بچ جاتی ہے یہ رہتی ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے یہاں سورجنگ کر لینا ہے جیسا کہ اگر اپنا یہановہ پر دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہ بھی سورجنگ کرتے تو وہ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کرنا چاہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے دو وائریں نکالنی ہیں تو یہاں پر یہ جو کوئی کر لگا і ہے اس کو ہم نکالتے ہیں یہاں سے اور یہ جو دو وائریں ہماری ارمائی نکلیں گی یہاں سے اور دو وائریں یہ اگ próxim ہم رگلیں گے فيهار. تو براہل میں ابھی کیا ہوں کہ یہاں سے دو جلدی سے بھائریں لگا لیتا ہوں ابھی تو اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے یہ دو بھائریں نکال دی ہیں تو ایک جیسے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سرکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ساری ری سولٹ کر دیے سارے سرکٹ کو میں نے ری سولٹ کر دیا جتنی بھی یہ پوائنٹیں ہیں یہ ساری لوس ہو چکی تھی تو میں اگر اس کو لگاتا تو یہ کچھ دن چلتا اس کے بعد یہ بند بھی ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کی جتنی بھی سوٹنک تھی وہ میں نے ری سورٹ کر دیے ابھی بھی یہ کچھ رہتی ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ابھی بھی یہ کچھ میری پوائنٹیں رہتی ہے جو کہ میں نے ابھی لگانا بھول گیا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ پوائنٹ ہے دیکھیں یہ مجھے پتا ہے یہ نکل جائے گا ٹھیک ہے ایک یہ ہو گئی دوسری پوائنٹ ہماری ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی نکل جائے گی تو برحال ان دنوں کو میں ابھی لگا لیتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہوگی تو برحال یہ جو دوک پائنٹ ہی رہتی تھی وہ بھی میں نے ابھی لگا لیا دوبارہ رسول کر دیا میں نے انہوں کو تو برحال اب ہم کیا کریں گے ہے اب اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہوگی جا ہے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا کیکڑ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ میں نے اس کی وائریں اس طرح سے لگائی ہے تو ایک جو وائر یہاں سے آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ جو ایک� میں اس کنیکٹر سے آرہی تھی یہ لیکے میں نے یہاں پا لگا لیئے اور وہاں سے ایک ہے ray تھی وہ دونوں آپ اس میں کٹھی ہو گئی ہے آپ کے میں کے پاس یہ ہو گئی یہ دیکھیں یہ یہاں سے آ رہی ہے یہ ریڈ وائر اور یہ بھی یہاں پا لگائی میں نے اور دوسری جو آپ ف سے آ rear بھی جو رائے جیس کے نیچے تھے اور وہ جا رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہی پر یہ اور یہ آپس میں وارے آ Ker Lin عباس آپس میں اور ہے بلیک اور یہ جو ریڈ اللہ ہے یہ دیکھ مرد میں میں نے ابھی یہاں پر لگائی ہے تو اب ہماری دو وائریں بجھ جاتی ہے جبکہ یہ ہیں اور یہ دو وائریں ہماری اپنی یہاں پر لگے گی اس کنیکٹر کے اوپر تو براہل یہ بھی میں جلدی سے لگا لیتا ہوں ابھی تو یہ دیکھ لیں میں نے ابھی یہ دو وائریں جو ہیں وہ بھی میں نے ابھی یہاں پر لگا لی ہیں تو ابھی ہمارا جتنا بھی کام تھا وہ سارا مقمل ہو چکا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ نے کوئی گھٹے لے لینے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ جو سائڈوں میں یہاں پر فصا لینے کیونکہ یہ کبھی بھی ہمیں تنگ کر سکتے ایک تو اس وجہ سے یہ ہمیں سائڈوں میں فصا لینے کہ پھر ہے ہمیں دوبارہ تنگ نہ کریں کسی باڈی کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ شارڈ وغیرہ نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو یہاں پر بھی لگا لیا ہے ہم نے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کبھر لگائیں گے یہ لکھا تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ہمیں رکھتا ہوں کہ یہ جو کبھر ہے یہ ہمیں لگا لیتا ہوں یہاں پر تو یہ دیکھ لیں یہ ہمیں کبھر یہاں پر لگانا ہے تو یہاں پر ہمیں کبھر لگانا ہے تو یہاں لیتا ہوں تو یہ دیکھنا یہ دونوں ہم نے لاکھ بھی لگا لیا اب ہمارا جو کوری بلکل لگ چکا ہے ہمیں اس کو دوبارہ راڈ تو لگاتا ہوں اور ہم ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا اب جو ہے صحیح طرح سے کرتی ہے کہ نہیں کرتی راڈ کیوں کہ یہ ابھی راڈ لگانی ہے تو یہ دیکھنے میں نے ابھی اس کی راڈ بھی لگا لیا تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اب یہ جھٹکیں مارتی ہے کہ نہیں مارتی وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ریفلیکشن کر رہی تھی اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ریفلیکشن کرتی ہے کہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو برحالہ ہم اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اور چیک کر رہتے ہیں ایک مرضوہ تو یہ دیکھنے جیسے ہم نے اس کو لگایا تو یہ اسی ٹیم چل چکی ہے یہ میں ابھی اس کے باڑی کے بھی آل لگا رہا ہوں لیکن یہ باڑی کوئی شارٹ وغیرہ نہیں ماری ہمیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ بلکل صحیح طرح سے چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ پہلے جو جھٹکے ماری تھی اب وہ جھٹکے نہیں مارے گی میں اس کو آف کر کے دوبارہ آن کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آف کر دی ہے اب دیکھئے گا یہاں پر آپ نے یہاں پر نوٹس کرنا ہے یہ یہاں پر جھٹکے نہیں مارے گی پہلے جو جھٹکے ماری تھی وہ نہیں مارے گی یہ دیکھئے گا یہ دیکھ لیں اسی ٹیم چل چکی ہے یہ دیکھیں دوبارہ لگاتا ہوں میں یہ دیکھ لیں تو میں بھی یہ دیکھیں میرے پاس ہاتھ میں وائر ہے جیسے میں لگاتا ہوں یہ چل جائے گی جھٹکا ایک بھی نہیں مارے گی اب میں لگاتا ہوں اس کو یہ دیکھئے گا اب لگاتا ہوں یہ میں نے لگا لی یہ نکالا اور یہ میں نے لگا لی ٹھیک ہو گیا تو یہ سب بھی یہ کوئی جھٹکیں ماری یہ چل بھی بلکل صحیح طرح سے رہی ہے دیکھیں اب یہ اس پر ریپولیشن بھی نہیں ہے جو پہلے یہ الکی سی آگے پیچھے گمری تھی وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر بلکل اسٹیبل چڑھ رہی ہے یا دیکھنے لائٹ یہ شارٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو ہم نے جو اس کو ریپیر کیا ہے بلکل ہم نے اس کو اچھی طرح طرح سے ریپیر کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بلکل اچھی طرح سے ریپیر کر لیا ہے ہم نے سیر ہو گیا تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آرمین اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضروں کے خدا حافظ موسیقی